اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور حج کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 73 آیت نمبر 74 یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعولا اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے تو اس کو غور سے سنو اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا دُبَابًا وَلَبِجْتَمَعُوا لَا تم لوگ یہ اللہ کے سوا جس چیز کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ سب کے سب اس کے لیے جمع ہو جائیں وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الدُبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِدُوهُ مِنُو اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ اس کو اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے دعف الطالب والمطلوب مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی گئی وہ بھی کمزور مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهُ انہوں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزُ بے شک اللہ طاقتور ہے غالب ہے اب اس کی تشریح سن لیجئے لیکن دھیان سے سننا یعنی معبدانِ باطل جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر مدد کے لیے پکارتے ہو یہ سارے کے سارے جمع ہو کر ایک نہایت حقیر سی مخلوق مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے اس کے باوجود بھی تم انہوں کو اپنا حاجت روا سمجھو تو تمہاری اقل قابلِ ماتم ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی رہی ہے وہ صرف پتھر کی بے جان مرتیہ ہی نہیں ہوتی تھی جیسا کہ آج کل قبر پرستی کا جواز پیش کرنے والے لوگ باور کراتے ہیں بلکہ یہ عقل اور شعور رکھنے والی چیزیں بھی تھی یعنی اللہ کے نیک بندے بھی تھے جن کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا اس لئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب ہی کھٹے بھی ہو جائیں تو ایک حقیر ترین شے مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے محض پتھر کی مرتیوں کو یہ چیلنج نہیں دیا جا سکتا یہ ان کی مزید بیبسی اور لاچارگی کا اظہار ہے کہ پیدا کرنا تو کجا یہ تو مکھی کو پکڑ کر اس کے موں سے اپنی وہ چیز بھی واپس نہیں لے سکتے جو وہ ان سے چھین کر لے جائے طالب سے مراد خود ساختہ معبود اور مطلوب سے مراد مکھی یا بعض کے نزدیک طالب سے پوجاری اور مطلوب سے اس کا معبود مراد ہے حدیث قدسی میں معبودان باطل کی بیبسی کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو میری طرح پیدا کرنا چاہتا ہے اگر کسی میں واقع قدرت ہے تو وہ ایک ذرہ یا ایک جوہی پیدا کر کے دکھا دے صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کی بیبس مخلوق کو اس کا ہمسر اور شریک قرار دے لیتے ہیں اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت اس کی قدرت اور طاقت اور اس کی بے پناہی کا صحیح صحیح اندازہ اور علم ہو تو وہ کبھی بھی اس کی خدائی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اللہ کے سوا کسی اور کو تقدس کا مقام دینا سراسر بے عقلی کے بات ہے اس لیے کہ مقدس مقام اس کو جیا جاتا ہے جس کے اندر کوئی طاقت ہو اور اس دنیا کا حال یہ ہے کہ یہاں کسی بھی انسان یا غیر انسان کو کوئی حقیقی طاقت حاصل نہیں مکھی ایک انتہائی معمولی چیز ہے مگر زمین اور آسمان کی تمام چیزیں مل کر بھی اس ایک اس مکھی کو وجود میں نہیں لاسکتی پھر کسی غیر خدا کو مقدس سمجھنا کیوں کر درست ہو سکتا ہے بس لوگ خدا کو مانتے ہیں مگر وہ اس کی عظمت اور قدرت سے بھی خبر ہیں اگر وہ خدا کو ویسا مانیں جیسا کہ اس کو ماننا چاہیے تو انہیں اپنے یہ تمام عقید مذہر کا خیز حد تک بے معنی معلوم ہو وہ خود ہی ہے اسے تمام عقید اسے دستبردار ہو جائے اس لیے اللہ کو بھی مانو اس کی طاقت کو بھی مانو اللہ کو بھی مانو اور اس کی بھی مانو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب پڑھ لیجے میرے ساتھ سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس یہ جملے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی سہیر ہے بری فرمائے اور وہ کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو جائے اور جس سے اللہ ناراض ہو اللہ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين